ہیلو اینڈ اسلام علیکم ایڈیوان آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں آٹے سے کرسپی گول گپے بنانے کی ریسپی تو کرسپی پھولے ہوئے گول گپے بنانے کے لیے یہاں پر آج نہ تو میں بیکنگ پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں اور نہ ہی بیکنگ سوڈے کا استعمال کر رہی ہوں اٹے سے بنائے گے گول گپے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو یہاں پر آپ آٹے سے بنے ہوئے کرسپی گول گپے کی آواز سن سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آٹے کے کرسپی گول گپے بنانے کے لیے میں نے کون کون سی چیزیں استعمال کی ہیں اور کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس کو میں نے فالو کیا ہے اور آپ کو بھی بتایا ہے کہ آپ ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کریں گے تو آپ کے آٹے کے گول گپے بھی اسی طرح کرسپی بنیں گے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے آٹے کے کرسپی اور کھوڑے گول گپے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ سے کم آٹا دیا ہے ایک کپ کو بھرنے کے لیے یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں سوجی تو آٹے میں باقی کی ہم نے سوجی شامل کرنی ہے تو اس طرح سے ہمارا ایک کپ بھر جائے گا تو اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کتنا آٹا لینا ہے اور کتنی سوجی لینی ہے آٹے اور سوجی کے ڈرائے مکسچر کو ہم نے ایک باول میں ڈالنا ہے تو آٹے اور سوجی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پانی لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اور ایک سکسی ڈو ہم نے گوندنی ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آدھے کپ سے بھی کم پانی کا استعمال کیا ہے اور اسی میں ہماری ایک سکسی ڈو تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے نیڈ کرنا ہے کرسپی اور پھولے ہوئے گولگپے بنانے کے لیے آٹے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آٹے کی ڈو کو کتنا نیڈ کرتے ہیں تو یہاں آٹے کی ڈو کو نیڈ کرتے ہوئے مجھے دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رف سے تھوڑا سمود ہونا شروع ہو چکی ہے تو پانچ منٹ ہم نے اس کو اور نیڈ کرنا ہے ٹوٹم تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں نے آٹے کی ڈو کو نیڈ کیا ہے تو اس کے باجی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گولگپے کے لیے ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کا ریسٹ دینا ہے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے آٹے کی ڈو کو گلے کپڑے کے ساتھ ڈھاپ کے رکھنا ہے اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے تھوڑا سا آٹا لینا ہے اور اس طرح سے اس کو راؤنڈ شیپ دینی ہے مطلب کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہے اور ہم نے تمام آٹے کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں تو آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑوں کے اوپر اب ہم نے آئل کے پیو ڈروپس ڈالنے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ آٹے کے پیڑوں کو ادھر سے ادھر کرنا ہے تاکہ ہم نے جو آئل ڈالا ہے وہ ان سب پیڑوں کے اوپر اچھے سے لگ جائے آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے جو گول گپے ہیں وہ بہت پھولیں گے اور کرسپی بھی بنیں گے اور دوسرا یہ کہ یہ پیڑے ڈرائے بھی نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے گیلا کپڑا لینا ہے اور ان پیڑوں کو گیلی کپڑے کے ساتھ نھاپنا ہے جس بھی سرفیس کے اوپر ہم نے گول گپے بیلنے ہیں وہاں پر آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے جیسا کہ میں نے لگا لیا ہے اور بیلن کے اوپر بھی آئل کو ہم نے اپلائے کرنا ہے اور اس طرح سے ایک چھوٹا سا پیڑا رکھنا ہے اور اس کو گول گپے کی شیپ دینی ہے آپ چھوٹا یا بڑا گول گپہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جتنا بھی تھنگ بیلیں گے اتنا ہی گول گپہ کرسپی بنے گا اور پھولے گا بھی اور اسی طرح سے ہم نے تمام پیڑوں کو گول گپوں کی شیپ دینی ہے تو یہاں پر میں نے تمام گول گپے بیل کے رکھ لیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گول گپوں کو بیلنے کے بعد گیلے کپڑے سے ڈھاپنا چاہیے لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گی تو یہاں پر میں نے آئل گرم کر لیا ہے تو جی ہم نے ایک کے بعد ایک گول گپہ ڈال کے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو دبانا ہے تو گول گپہ خود ہی پھول کے اوپر آ جائے گا تو یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹریک میں نے آپ کو بتا دی کہ کہ اس طرح سے آپ نے گول گپے کو دبانا ہے تھوڑا سا تو گول گپہ خود ہی پھول کر اوپر آ جائے گا تو یہ جی ایک ٹریک ہے تو آپ اس کے اوپر آئل کو بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پھولے پھولے سے زبردستے گول گپے تیار ہونا شروع ہو چکے ہیں گول گپوں کو کرسپی کرنے کی دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا زیادہ براؤن کریں تو یہ زیادہ عرصے تک کرسپی رہیں گے جی اب ہم نے ان گول گپوں کو نکالنا ہے اور سیکنڈ بیچ بھی ہم نے اسی طرح سے فرائے کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے گول گپوں کو پھولانے کے لیے اور کرسپی کرنے کے لیے یہاں پہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈے کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈے کے بغیر بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول گپے کتنے اچھے سے پھول رہے ہیں تو آپ نے یہ ٹپ اچھے سے فالو کرنی ہے کہ آپ نے آٹے کی ڈو کو اچھے سے نیڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے گول گپے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے پھولے پھولے بنے ہیں اور کس قدر کرسپی بنے ہیں تو یہاں پر آپ کرسپی گول گپوں کی آواز سن سکتے ہیں کہ جسٹ ایک پنگر سے ہی ان کے کتنے کرسپی ہونے کی آواز آ رہی ہے اور یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا گول گپا توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر کرسپی بنا ہے آواز ہی آپ کو بتا رہی کہ یہ کتنے بہترین گول گپے بنے ہیں آٹے سے بنایا ہے کہ کرسپی گول گپوں کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک دینا تو بنتا ہے اور اس کو شیئر کرنا بھی بنتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو کیسی لگی آپ کو آٹے سے بنائے گے کرسپی گول گپے کی ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں جی نیو ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ